موسیقی الیکشن میں صرف گیارہ دن باقی نونلی کی اندخابی مہم زوروں پر سیالکورٹ میں عوامی طاقت کا مظہرہ جنہ سٹیڈی میں کارکن پرجوش پارٹی پرچموں کے باہر نواز شریف شہباز شریف اور بریم نواز کارکنوں سے خطاب کریں گی پنجاب کمارکہ سرکرنے کا مشن پیپلز پارٹی کا راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسہ جیالوں کا جوشو خروش دیدنی بلاول بھٹو مخالفین کو للکاریں گے کراچی کے باغ جنہ میں جماعت اسلامی کا پاور شو سراج الحق کارکنان سے خطاب کریں گے ملکی سیاست میں بیانیے کے بعد مناظرے کی انٹری بڑے سیاسی رہنماؤں کا ٹی وی پر براہ راہ سامنے سامنے آنے کا چالنگ مناظرہ بھی ہوگا موازنہ بھی ہوگا پہلے نواز شریف کو سندھ آنے کی دعوت ہو دیں شہباز شریف نے بلاول کا مباحثہ کا چالنگ مشروط قبول کر لیا جیمن پیپلز پارٹی بھی تیار کہا نواز شریف قیرپور گمبٹ ہسپتال میں مناظرہ کر لیں تھر پارکر یا کراچی کے این آئی سی وی ڈی بھی آ سکتے ہیں راہ فرار اختیار نہ کریں بلوچستان خیبر پختنخواہ میں لوگ خوف کے سائے میں الیکشن لڑ رہے ہیں شہری گھر سے نکلتے ہیں تو یقین نہیں ہوتا کہ گھر واپس آئیں گے سوچ رہے ہیں انتخابی مہم کے لیے عوام کے پاس کیسے جائیں مولانا فضل رحمان کا لڑکانہ میں جلسہ عام سے خطاب کہا غلط فیصلے اچھے نتائج نہیں دیتے جے یو آئی نے سکھر اور گھوٹکی میں بھی میدان لگا لیا اہنے 117 لاہور میں عبدالعلیم خان کی ایک اور کامیابی آزاد امیدوار میاں عظیم یاسین بھی حق میں دستبردار ہلکے کی متعدد سیاسی اور سماجی شخصیات بھی آئی پی پی میں شامل عوام کے اعتماد پر پورا اتریں گے صدر آئی پی پی حمایت پر شکر گزار فیصل آباد میں آئی پی پی کے سینئر نائب صدر ہماییو اختر خان کی دور ٹو دور انتخابی مہیم تاندلیہ والا میں تاجروں سے ملاقات منچور سے آگا کیا تاجر برادری کا ہماییو اختر کی مکمل حمایت کا علاق میرے والد میاں عظیم کو پولیس نے گرفتار کر لیا حماد عظیم کا سوشل میڈیا پر پیغام والد کی تصویر بھی جاری کی لکھا والد ہلکے میں ریالی کی قیادت کرنا چاہتے تھے مگر پولیس نے گرفتار کر لیا کراچی کے وڈیرے نے لاہور کا روک کر لیا مقابلہ نواز شریف کے کارکن سے ہے تین سو یونٹ مفت بجلی دینے کی بات کرنے والے کرپشن کے بادشاہ ہیں یہ تو لوگوں کی جیب سے تین سو روپے بھی نکال لیں اتا تارڑ کی تنقید کہا بلاول بھٹو پارٹی کے چیئرمن ہوں گے تو اپنے گھر ہوں گے بلاول صاحب تھوڑا انتظار کریں آٹھ فروی کو کراچی سرپرائز دے گا حافظ نیمو رحمان کا دعویٰ کہا بلاول خود کراچی سے انتخابات لڑنے کے اہل نہیں اگر جیت سکتے ہیں تو الیکشن لڑنے سے دھر کیوں نہیں ہے کوئی بھی جماعت شہر قائد کے مسئل حل کرنے کے لیے تیار نہیں اینے انتالیس بنو میں بے نظیر کی تصاویر کے پینا فلکس پھاننے پر پیپلز پارٹی کا الیکشن کمیشن کو خط ملوث اناثر کے خلاف کا روائی کا مطالبہ سندھ کے حلقہ پی ایس بہتر گولارچی کے مکین صاف پانی کو ترس کے گونی کینال سے صرف چھ مہ پانی دستیاب آرو پلانٹس نون فنکشنل مسائل سے تنگ شہریوں نے عوامی نمائندوں کو ٹف ٹائم دینے کی دھان لی حلقے میں پیپلز پارٹی کے اسمائل رہو جی ڈی اے کے امیر آزاد پنہور اور آزاد امیدوار سید حسن میں مقابلہ پنجاب میں نمونیا خطرناک حد تک پھیل گیا مزید اٹھارہ بچوں کا انتقال چوبیز گھنٹوں کے دوران مزید آٹھ سو انسٹھ کیسز ریپورٹ ہوئے ایک سو ستتر کا تعلق لہور سے ہے والدین اپنے بچوں کو سردی سے بچائے محکمہ سہت کے ہداے جندم کی قیمتوں میں اضافہ نامنظور گلی بلدستان میں تیسرے روز بھی شٹڈ ڈاؤن تجارتی مراکز بند سرکوں پر ٹرافک معمول سے کم عوام کا سبسریک کی بحالی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان پاک ایران سفارتی تعلقات کی بحالی پر دشمن کا وار ایران میں محنت مزدوری کے لیے جانے والے نو پاکستانیوں کو ناملوم افراد نے قتل کر دیا تین زخمی پاکستان کی شدید مزمن ایران سے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ دشمنوں کو برادرانہ تعلقات کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے ایران کا متاثرہ خاندان اور حکومت پاکستان سے اظہار ہندر دی خیابت پختونخواہ میں موسم سرما کی پہلی بھرپاری کالام چترال والمجبہ ناران کاغان گلیات میں ہر منظر سفید وادی نیلم لیپا باغ غرابلا کوٹ جاگران سرگن شنٹر اور گریس ویلی میں بھی روئی کے گالوں کی برسات سیاہ حسین منازی سے لطف اندوز مزفر آباد اٹک مردان دیر سمیت کا یہ شہروں میں بارش سردی کی شیطت پڑ گئی بہت مزہ آتا ہے اس قسم کے ایونس کے اندر لڑکے لڑکے آئرام سے کیفری ہو کر جو ہے یہاں پہ پارٹسپیٹ کرتے ہیں میں نے فائیف کے کیا تھا اچھا ایکسپیرنس تھا بہت اگئیوں لیکن اچھا تھا انجوئے کیا بہت ویل اورکنائز تھا بہت سارے کراچی کے سارے لوگ ہیں بچے ہیں بڑے ہیں کراچی میں پہلی بار عالمی میعار کی میراثان چار کیٹیگریز میں خواتین بچوں سمیت ہزاروں افراد کی شرکت بیالیز کلومیٹر کیٹیگری میں گجرانوالا کے سوہی لامر کامیاب پانچ کلومیٹر ریس میں پنجاب کی ملیحہ پاتے اسلامباد میں بھی میراثان غیر ملکی افراد شریک ہوئے پسٹینڈیز نے آسٹیلیوی سرزمین پر ستائیس سال بار ٹیسٹ جیت کر تاریخ رکم کر دی آسٹیلی آٹ رنز سے دوسرا ٹیسٹ آر گیا کینگلوز دو سو سولہ رنز کے تاقب میں دو سو سات رنز پڑھے سٹیف سمیت ایک آنوے رنز پر ناٹ آؤٹ رہے کریر کا دوسرا ٹیسٹ کلنے والے شمار جوزف کا دھواندار سپیل ساتھ شکار تاریخی کامیابی پر لیجنڈری برائن لارا عبدیدہ دو میچز کی سیریز ایک ایک سے برابر الیکشن میں صرف گیارہ دن باقی نولی کی اندخابی مہم زوروں پر سیال کورٹ میں عبامی طاقت کا مظہرہ جناس ٹیڈی میں کارکن پر جوش پارٹی پرچموں کے باہر نواز شریف شہباز شریف اور مریم نواز کارکنوں سے خطاب کریں گی پنجاب کمارکہ سرکرنے کامیشن پیپلز پارٹی کا راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسہ جیالوں کا جوش و خروش دیدنی بلاول گھٹو مخالفین کو للکاریں گے کراچی کے باغ جنا میں جماعت اسلامی کا پاور شو سراج الحق کارکنان سے خطاب کریں گے ملکی سیاست میں بیانیے کے بعد مناظرے کی انٹری بڑے سیاستی رہنماؤں ملکا ٹی وی پر براہ راہ سامنے سامنے آنے کا چالنگ مناظرہ بھی ہوگا موازنہ بھی ہوگا پہلے نواز شریف کو سندھ آنے کی دعوت تو دیں شہباز شریف نے بلاول کا مباحثہ کا چالنگ مشروط قبول کر لیا جیمن پیپلز پارٹی بھی تیار کہا نواز شریف خیرپور گمبرٹ اسپتال میں مناظرہ کر لیں تھر پارکر یا کراچی کے این آئی سی وی ڈی بھی آ سکتے ہیں راہ فرار اختیار نہ کریں بلوچستان خیبر پختونخواہ میں لوگ خوف کے سائے میں الیکشن لڑ رہے ہیں شہری گھر سے نکلتے ہیں تو یقین نہیں ہوتا کہ گھر واپس آئیں گے سوچ رہے ہیں انتخابی مہم کے لیے عوام کے پاس کیسے جائیں مولانا فضل احمان کا لڑکانہ میں جلسہ عام سے خطاب کہا غلط فیصلے اچھے نتائج نہیں دیتے جی یو آئی نے سکھر اور گوٹکی میں بھی میدان لگا لیا ہاکی فائز ورلڈ کپ میں شاہینوں کا فاتحانہ آغاز مسکت میں ہونے والے پہلے میچ میں پاکستان نے نائجیریا کو پانچ کے مقابلے گیارہ گول سے شکستے دی پاکستان کے رانہ عبدالوحید نے پانچ عبدالحنان چاہد نے چار گول کیے